مسلم لیگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور موقع دینے کا فیصلہ اسمبلی اراکین کو شہباز شریف کی گرفتارے بارے تقریب کی ہدایت آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ دے انصاف ہوتا نظر نہیں آنا چاہیے کوئی ادارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے کونسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں ہیرہ پھیری امتحانات لینے والے ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامات سی ٹی ایس کے عملے نے کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کرائے امیدوار کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پتاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک بصولی درجلوں جالی امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات تر ایف آئی آر کی کوپی لاہوت نیوز پر کھانا اقبال ٹاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی ماسور خاتون پر مبینہ زیادتی کا انکشاف پولیس اہلکار پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے متاثرہ خاتون کا الزام ایس پی اقبال ٹاؤن سید علی نے نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے ساتھ میں گھٹنے ٹیک دیئے کبزہ مافیا سے عراسی واگزار کرانے کے لیے الڈیے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اربو روپے کے قیمتی عراسی کے بتیس مقامات پر آخری تک مافیا کا راچ پر قرار میانی صاحب اور میامید کے بعد اب مورل ٹاؤن قبرستان میں غبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دران سولہ آہاتے گھر اور دکانے میں اسمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ بسماری کے عمل کا جائزہ لیا لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ میسیب لیول پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کر رہی ہے اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے all of them are carrying out very good operation in this respect اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار کر آ رہے ہیں مورل ٹاؤن قبرستان میں آہاتہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے اسسٹن کمیشنر سے 23 نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر آہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصرہ سنائے کی جسٹ ایس علی اکبر قریشی کے مورل ٹاؤن اسلام ٹرسٹ کے جنرل سیکیٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سامات کے دوران رماز سرکاری امارتوں میں آتر زدکی کے واقعات کی انکواری کا معاملہ انکواری ٹرابیونل محمد اختر دھنگو کو چیف سیکیٹری کی مبوحیم ریپورٹ موصول الڈی ای پلاسا اور کاف بیلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکار اور جانی مالی نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات پر آہم کر کے خانہ پوری کو کوشش پی پی ایک سو ارسٹ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک عصد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پاکی کی جانب سے ٹیکٹ جاری کر دیا کیا پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گانی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویجن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسر تریسٹ لگنی چاہیے مسلم نگنیون کے رہنمار آنا محشود کی پریس کانفرنس دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معاوضہ پاکیج تیار کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان دستاق نے ہنگام اجلاس طلب کر لیا دھرنے میں زکنی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباز شریف کی گرفتاری ناپ کے گھڑ چوٹ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدارہ جھوٹ بولنا بند کریں سو روز کا ایجنٹا کہاں ہے عوام کو مہنگائی تلے رون ڈالا رحمان رون ڈیت ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی کو کسی این ارو کی ضرورت نہیں دوسروں کو پیس کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں سل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانفرٹ ملازمین کو بحال کرے رحمان پیپلز پارٹی کمر زمانکارہ کی مورل ٹائم میں پریس کانفرنس منشیات کا کالہ دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان رزدار سے کمانڈر اینٹی نارکٹ ایک سپورس پنجاب رگیٹی اور خالد مہود گوراہی کی ملاقات منشیات فروشی کے خلاف کاروائی پر دباطلے خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائل سرانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائیکوٹ کا پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائے کے لیے لاہور ہائیکوٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائیکوٹ نے سابق ایم پی اے حافظ نمان کی زمانت قبل اس گرفتاری میں توسیق کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال ناپ میں پیش ناپ ٹیم کی آمدن سے زائد اساسے بنانے پر پوچھ کر لاہور ویسٹ ماننزمن کمپنی میں مبایینہ کرپسن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیز البراخ اور اوزپاک کا بڑا ریکارڈ ناپ لاہور کو محصول ہو گیا البراخ اور اوزپاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائل سے بھری گاڑی ناپ لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری بیانت میں اضافہ ہوگا صبح وزیر صحت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مقلب شعبوں کا معاینہ ایم ایس نے ہسپتال کے امور پر بیفنگ دی دھر پہنچنے والا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سیٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سیٹیز ایتورٹی اور بینک آف پنجاب کے ماں بین معاہدہ تیپاک ہے بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ای چالان جرمانا جمع کرائے جا سکے گا انٹرنیٹ بانکنگ فراڈ ایف آئیے نے کاؤنٹر ٹیراریزم دپارٹمنٹ کی مدھت مانگ لی ایف آئیے سائیبر پرائم نے سیٹی ڈی کی مدھت سے انتیس ملزمان گرفتار کر لیے دس مقدمات تج بانکس نے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں نیچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کوٹ میں نزستانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت نے مظفر خان کو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کاؤنسل کا ایریشنل چارچ دے دیا وظفر خان بطور ایریشنل سیکیٹری ایڈمن محمی طلاب اور ثقافت پنجاب اپنی خنمات پیش کر رہی ہیں وظفر خان آج اپنے عہدے کا چارچ سنبھالیں گے شہید ڈی آئی سی کیپٹن لٹائر سید احمد مبین کو خراچ عقیدر جی سی یونیورسٹی میں ہاکی جارنمن کا انعقات کیا فائنل جی سی یونیورسٹی نے سیڈیڈ رافٹ پولیس کی ٹیم کو شکستے کر زیت لیا سی ٹیو نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے کرشنا مندر راہ پی روٹ میں ہندو وراتری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد خواتین کی اپنے خصوصی پوجہ بھجن گائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن ٹیک کاٹا گیا شرکہ میں خصوصی تہائف پی تقسیم موسم کے مناسبت سے کھابوں کے شاکین لاہوری جاہ پہنچے تندوری چائے کے دھابے پر سرد موسم میں گرم چائے سے خوب لطفندوش ہوئے مٹی کے پیالوں میں چائے کی پیشکش کو شہریوں نے خوب سراہا اور باقے جرا میں اوپن ائر تھیٹر میں موسی کی میلا فنکاروں نے فن کا جاتو جگہ کر حاضرین کے دل جیت لیے